بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت دی مدد دے نال سادیہ شیخ نے ایک دفعہ پھر نوی زندگی دا آغاز جڑا کر دیتا ہے اپنا ٹابہ جڑا ایک نوی جگہ دے جس میں دسیازی کہ شفٹ کر لیا ہے تو اللہ حمدللہ پھر تیلہ تیلہ کٹھا کر کے تیاشیانہ بنانتی کوشش کر رہی ہے اللہ تعالیہ سادیہ شیخ واسطے آسانیاں فرمائے اور زیادہ تو زیادہ رزق جڑا ہو دے اور زندگی دا جڑا بہترین رستہ ہے وہ اللہ تعالیہ سادیہ واسطے منتحب کر دے اسی سادیہ دے نالا چونکہ سادیہ نے نوہ ٹابہ بنایا ہے تو سو اسی ایتھے بلکل کھلا آسمان ہے ایتھے واسطے اسی ہے کہ وہ وڈی چھتری جڑی ہوں دیئے جلے لگائی جن دیئے اوہ خریدیئے لیکن وہ آج منو سادیہ داست رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں انشاءاللہ وہ دی جگر کو چینجنگ ہوں دی ہوئی دیو وہ انشاءاللہ کرواما گئے اور پھر سادیہ دے برتن جڑے نے سارے وہ چونکہ چھاتے ڈگن دی وجہ دو خاص تھا اور تے کپ کوپ پلیٹا چیزان جڑی ہیں سن ٹوٹ گئی ہیں سن سوئے وے کہ کپ جڑے نے وہ بھی نوے آگے نے اور اس سلسلہ جڑا انشاءاللہ اس طرح چلدہ رہے گا تے کل کرنے سادیہ شیخنا اسلام علیکم اسلام علیکم میرے پیارے بہن پڑھاؤ دیس پر دیس آلیو میرے بیلیو میرے مطروں سب ٹھیک ٹھیک میں بھی ٹھیک اللہ دا شکر ہے پھر دوبارہ پونگلے لگ گیا جیتے دعا کرنا اللہ خیر کرے چلو ماشاءاللہ دے ہونے جتے تُسی یہ ڈا لائے جی شکر ہے مالک دا آستہ آستہ یہ نا پہلے گریشوں بزار سی ہونے درہ ہاتھ کے تھوڑا ہونے میں سرکاراں دے کول بیبیاں پاک دامنا دے تھوڑا جے نال ہی آگئی ہیں اللہ انہ دیا دہمتہ دینا اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ محمدنگر کے لاندہ ہے گریشوں دے گی آندہ ہے ٹیشن دو بھی چکار آجندہ محمدنگر داکٹر میکسود دے اوپسٹ ہاں جی کامشم تاڑا جڑا یہ ٹھیک ہے تھے جی شکر ہے مالک دا آستہ آستہ لوکان پتہ چلدہ جا رہے ہیں کہ میں انہوں تھوڑا آگئی ہیں کچھ کسٹمر جڑے سا نوٹھوں دے ایک قدہ آئے نے آج ہوئی آئے نے مطلب کہ آنے جانے شروع ہو گئے جس طرح جس طرح لوکان پتہ چلدہ جا رہے ہیں کہ انہوں باجی پپو حالہ محمدنگر شیفٹ ہو گئی ہیں پھر ہوتے آرہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا یہ دس ہو کہ اگے تے ہوتے ماشاءاللہ ساڑھے پائیسن وڈے رکھا ساپ تے اللہ تلہ بشتان کرے ہونہ نو وہ چلے گے تے ہوتے کو بندہ رکھیا ہے آج ہوتے دوپلی گےڈی ملو میل گیا سیم ٹٹو یہ پلاواز بندہ چیہ بھی پلاواز چیہ بھی پلاواز چیہ جڑا مل گیا بچارہ آل فول ہے بچارہ دکھی ہوتے کروں تے ہوتے دکھیں ملو لازے سارے دکھیں میرے کو لی کٹے ہو یندے نے لیکن اللہ نے جو منظور کیونکہ اللہ نے بھی پتا ہے کہ کلی عورت ذات ہی ہے اے دنال بندہ بھی کو پلاواز ہی ہونا چاہی دا اٹھائے گی رہا چاتر بندہ نے ہونا چاہی دا اس لئے اللہ نے منوئے کو اور رکھا دے دیتا ہے اللہ وہ زندگی کرے اچھا اے دے ہو گیا سادھی یہ سانوے دس کہ ایک اللہ کے روٹین جس ہی کرتے رہنے ہیں لیکن میں پہلے بھی دفعہ گال کیتے سی تیرے نالا جی پھر میں کرنا ہے کہ کیوں نہیں شادی کر لیں دی کہ کنی دیرے سلسلہ چلے گا سنگیدہ اسرہ دیکھو جی رشتے آئے نے میں نے کافی زیادہ رشتے آئے نے ایک نہیں آیا کہ ہی آئے نے لیکن پتہ نہیں کیوں پہلے کچھ ہوں دینے بعد چھو کچھ نکلان دینے میرا دیلے اس لئے مطمینی نہیں میں نے چلو اللہ نے چلایا ہے سلسلہ یہ چل دا لے بیاد جدو ہونے ہیں وہ اللہ میرے سونے نے جوڑی بنائی ہے وہ تو پانکے آنی ہے جنہوں کہہ دے اوہ نون پڑ سوٹے وہ تو آئے گی تے انہوں اللہ بہتر کر رہا ہے لیکن کوشش میری بھی ہے اینے کے نہیں ہے لیکن وہ بندہ بھی تو کوئی ہوئے نا سمال لن اللہ اس زمداری لیا نالا انہوں جنے کے بھی رشتے آئے انہوں چارے آپ ہی مزدونے جڑا سوپ جا کمانہ لائے گا وہ کاردہ کرایا دے گا یا انہوں نے میرے چلے گا چلو جی اگر تسی چاندے ہو کہ تسی مطلب کچھ جیمن ساتھی لہ بھی رہے ہو کی آئیڈیل تاڑا کی ہے کی تسی چاندے ہو کیوں تو کل کی ہووے تے کی ہوتی کوالٹی ہونی چاہی دیئے تے کی مطلب رکوائیٹ ہے تو آٹی کہ بندہ ہوتاڑنے شادی کار لوے دیکھو جی شادی دے سارے گردے نے رکوائرمنٹ میری کوئی نی ہار اور دی خواہش ہون دی کہ ہوتا اپنا کار ہوئے چھوٹا ہوئے پاما بڑھا ہوئے اپنا کار ہوئے سکون دی زندگی ہوئے اور جڑا ہو دا جیون ساتھی ہوئے میں کرنا ہو دا جڑی ہار اوردی خواہش ہون دی ہوتا ہونا وہ ہوتا 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 ہے کہ ہار اورد دی خواہش ہون دی ہے کہ ہوتا اپنا کار ہوئے عزت کرنے لے بندہ آئے اورت عزت کرنے لے بندہ دے کرے بندہ عزت کرے مطلب میری خواہش باتا ہے کہ یہ مطلب میری خواہش ہے منو بندے دے ساری مل جاندے نے بندے دے بچے دوست اوہے نا ہو دا ایک اپنے مزا ہے اوہ ٹھیک ہے میں کہنا لیکن جڑا بندہ کہنا دا جی میں ساتھ یہاں شادی کرنی ہے کو تو آڈی رکوائرمنٹ ہے جی منو مطلب دو مرلے دا کو کار لائد منو کو یہاں گال کو یہاں بات یہاں کو یہاں نظام کہ وہاں کر آگے بھی تکے ہی لائی جنے نے مطلب اگر کوئی بندہ تانو کار دن دا اور تو آنو نال رین دیو گرنٹی دن دا یہاں تو آنو مطلب ایک طریقہ کار ہوندہ شریعت عورتے کہ تو آنو ایک خرچہو لکھ کے دے دن دا مکول تے اسی شادی کر لوگے ایک رسطہ ہے میں نے انجدہ بھی جی میں حکمہر داس لاکھ روپیاں لکھ کے دے آنگا تے اپنا بیزا روپیاں کے چالیس تیزا روپیاں مینے دا دیا آنگے وہ دیکھو جی حلے دے دیا آنگا یہ گلہ ہی ہو رہی ہے یعنی حلے کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ انو بکت جڑا نو چینج ہو گیا ہے یا ہو میں ہوئی کہہ رہے ہیں کہ کی مطلب چاند دیو تسی کنہ خرچہ تو آڈا مینے دا ہو جے کی تو اڈی رکوائرمنٹے وہ تا کے لوگ سون لین جڑا دے مطابق ہوئے تو اڈی راپتہ کر لے ویسے دوجہ بندہ دے کرے ہی نہیں آنا ہاں جی ہر عورت نو پتا ہندہ ہے کہ وہ دی ضرورت کی ہے وہ نو بھی نا خرچہ کارچ لانے دا رہے انہیں چلا چونکی سنبھال لی ہے پھر آئے گے میمان کو سوز رشتہ دار آئے گے اندنے دا رہے انہوں خرچہ دے تو تسی بھی شادی شدہ تسی اپنے بیوی نو خرچہ دے کے آن دے ہوئے تسی بھی بیوی نو تیرے خرچے ہی آدے چھو تو کرنا چا رہا اچھا آپ پہ شاک کوئی پاہویں دو جی شادی لے بندہ کر لوگے آن جی لیکن وہ پھر سپریڈ ہی رکھے گا بچ تین نہیں ہوتا تکو تواڑی رکھوائرمنٹ ہے نا یہ ہوتے کہہ رہے ہیں آن جی بچ سپریڈ ہووے تو ٹھیک ہے ناظرین کہا ہے کہ میں پہلے بھی کافی خواتین دے انٹرویو کیتا ہے لیکن وہ مسئلہ ہے وہے کہ ہونے ساڑے پراہ جڑے نے مطلب وہ شادی کرنا لے پھر چنگ چیہ لے جڑے پراہ نے ساڑے مطلب دے لے تیو نا جو بھی ہے لیکن اوگے میرٹ ہوندے نے تو کہنا نہیں جی میں سواب واسطے بھی کرنا چاہنا لیکن میں سمجھنا کہ سواب انہوں دا جذبہ جڑا انہوں ویسے ساڑا اسلام میں اسی انہوں دی جذبہ دی قدر کرنے ہیں لیکن ایک خاتون جنہیں وچاری نے گئی مطلب وہ کولیاں دا سیک لے لے کے کولیاں دا تو وہاں جڑا مطلب وہ کھا کھا گے وی سالتوں دس سالتوں تو اوہ نا اگر زندگی جو فیر انہوں کو تھوڑا جے سکون نہ ملے تو سواہے وے اسی یہ چاہنے ہیں کوئی ایسا اللہ دا نیک بندہ جڑا سا دیا انہوں ایک ٹائٹے نمر لے دا کر لے دا وے نکاہ کر کے اوہ دا مینے دا ایک مکول جڑا خرچا ہو لاتھوے تے اے وچاری نمانی جڑی اپنی زندگی اچھے طریقے نہ گزار لوے ایک کولیاں دے تمہیں تو اینا چیزنا دو روڑ دے کھلون تو مطلب روڑ دے ایک نمیش اور مجبوری دی ضرورت جڑی بانکے کھلوتی ہوئی ہے تے اوہ دے دو جڑا مطلب دی جان چھوٹ جائے ٹھیکے تے اے وے اے دے اندر بھی ایک عورتے پاہوے کنٹین لا کے بیٹھی ہے ایک ٹابہ بنا کے بیٹھی ہے لیکن اندر بھی ایک عورتے ہے نا ایک خواہش جڑی یہ مطلب اندروں ہے تے دوسرا تن تنہائے کھورے راتی جا کے چھاتنہ گلہ کر دی ہوئے گی کی کر دی ہوئے گی تے سوہا ہے وے کے بس سوہتھے کھلو کے جڑے لوگ کاندے نے اونا نال حاس کے تے بچے انال کھیڑ کے جڑے بچے دھون لہنہ دینے تے کے وغیرہ تے بس اپنا ٹائم پاس کر رہی ہے لیکن خواہش جڑی جانے او تے پرندیاں نیمی ہوندی جانے تے پھر انسان اچھ روال مخلوق آتے سو ایسا کوئی عظیم شخص جدے بچے خوف خدا ہوئے اور وہ اللہ دی رضا واسطے خالصتان خالصتان اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہے تو ساتھ یہ شیخنا نکاہ کر لوئے اے روڑتوں کدھر ایک کارتی چار دی واری چھے بہ جائے اس ساڑی بڑی کہلو کہ دردمندانہ جڑی ہے اوہ پیل وی اور خواہش بھی ہے کی پیغام دیو گے تسی سارا پیغام تھی تسی دے دیتا ہے نہیں اسی دے چلو نمائندگی کر رہے ہیں تاڑی اسی کہنے ہے کہ اللہ کرے اے بی ایج ڈی ٹی وی تو کو مطلب کو بندہ ویہ کے دے اللہ تعالی کو سلسلہ ایسا فرمتے انسانیتا بنا دے وے کہ تانو جڑا زندگی دے باقی جڑے ڈانگنے انہ چا مطلب تو انو سکون ملے اور تسی خوش حالی دیکھ سکو جی انشاءاللہ اللہ بابر صاحب تاڑی زندگی کرے تاڑی چانو نو اللہ مزید اور اضافہ کرے اور بدا ہے ہر دیکھنا لی آکھ تانو عزت نال دیکھے میری دعا ہے کہ جو تسی کیا ہے نا اللہ انہ دیکھنا لی آنو دے تے عمل کرنے دی تفیقہ تاہ فرمائے دیکھو دوسری شادی ہر بندہ کرن لی تیار ہے لیکن دوسری شادی لی جیب بھی انہی چاہی دی کہ میں دو فیملی ہیں دا بوجھ چکو سکنا یا نہیں ان توسری جسرہ کیا ہے کہ چنگچی والا بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کر سکنا لیکن چنگچی والا تانو پتا ہے اج کل تے دنیا ہر بندہ نشے جو ٹوڑ پیا ہے جنو بے کو وہی ٹکے لہا رہے ہیں چنگچی ہاں لے زیادہ نے جنو بے سواری رکھشا چنگچی ہے نا ایرے جو مطلب ہے وہ اگر ہنڈر پرسنٹ لوگ ہیں نا تے چتر پرسنٹ لوگ جا رہے ہیں نا نشاہ پرے ہیں تے تاں پتا ہے بھی وہ سونا لے چنگچی آلے یا رکھشا ڈرائیور یا جو بھی ایسران دے سبزی آلے یہ نا لالتے بہت مشکل ہے نا نشے ہیں نالتے زندگی گزانے ان کے سیدہ کی پتا ہوئے بے خلوے لے سارے چھے لاغ دے نے بہت چھے پتا لاغ دے جی ایتے نشے ہیں ایتے ہیں بھی ایتے ہو بھی وہ چاریاں جڑی ہیں بھی آئی ہیں بچے لائے گئے تے پیگو مانگن دے یا ہوں دیا جی مہتا بندہ نشے کر دے تے میں منو ماردہ بھی ہے منو کہندہ نشے لے آکے دے تے اس لئے پیگو مانگ رہی ہیں تے میں ایس وقت تو بھی دارنی کہ وہ نا بھی کھونتے میں چلو اپنی زندگی جی رہی ہیں کل نوں کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے نال کوئی اثران دا کوئی جیوان ساتھی اللہ نہ کرے ٹکر جائے تو میری تو رہن دی خوندی زندگی بھی برباد ہو جانی نا تے ایس وقت تو بھی میں بڑا ڈارنی ہوں چنگچی آلے ہوں یا کوئی بھی ہوئے تا نوں پتہ یہ دنیا کس رستیال ٹوڑ پہ ہی ہے ناظرین اگالے ہوئے کہ بہت سارے لوگ کو میں اپنے سوال کرتے ہیں کہ سادھیا شیخ شادی ہی کیوں نہیں کر لیندی سو اے وے کہ میں آج جو سوال جڑا اپنے کیمرے کے بھی ٹھاتا تے سادھیا شیخ دے خدشات جڑے نیو بھی تسی سن لے کیوں کہ سب پتہ ڈرے آفر رسیگلوں ڈردہ رندہ اصل ہوئے وے کہ ہونو رسیگلوں ڈردی ہے انہوں بھی سب پھی لگتا ہے تے سو اے ہو جے بندے دا جدہ اعتماد ٹوٹ جائے اور اگر خالصتا ان اللہ دی رضا واسطہ کیتا جائے تے ادھنال دا کوئی بھی سواب نہیں کیونکہ خدمت انسانیتی بہترین خدمت اور بہترین امبلے بہترین امبلان دے وچوں سوئے وے کہ بس اللہ دی رضا واسطے اگر کوئی بندہ چاہے تے او فرد ضرور سادھیا دا ہاتھ پڑھ لوگے ادھنالی میں تاڑھے کلوں اجازت چاہوانگا منو امید ہے کہ انشاءاللہ کو بہتر رسپاؤنس آئے گا اور اللہ کرے کہ سادھیا اپنے کار چلی جائے اور میرا اس تو بعد اگر میں پروگرام کران دے ہی کران کہ سادھیا خوشحال زندگی گزار رہی ہے اس امید نال میں اجازت چاہوانگا اور پھر تو اڑی خدمت چاہوانگا کسے نوی ویڈیو نال وہ تو تک اجازت دے ہو پاکستان زندہ بات ہجے ہجے ایک کاری ختم نہیں ہوئی ہلے یہ دا وائنڈ اپ پہ گیا ہے تے دیکھنا نا پولنا وائنڈ اپ تو سی یاد رکھنا کہ یہ دا وائنڈ اپ کی ہونے ہے باکستان اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ سارے پہنپڑا ماند یہ دعامان میرے نال لیں تو انشاءاللہ میری دعامان ہی تاڑے سارے آنے نال لیں اور بابر بیل صاحب دے نال بھی دعامان بابر بیل صاحب نے منو چھتر چھایا جڑی لیا کے دیتی ہے وہ پہنے تو کھا کیتا ہے وہ چھتر چھایا جڑی ہے بہت ہی ہلکی دیتی ہے تے ہونوں دے کل جاوانگے تے انشاءاللہ وہ دیکھانے کچھاں گے کہ پہنے تو پیسے لے نے اللہ باس دے تے نہیں دیتی تے انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا اور سب نو اسلام علیکم میرے لو جن دے رہو واس دے رہو جے تو انو سارے چینل تے ساڑھی ویڈیو پسند آئیے تے ساڑھا چینل سسکرائب کرو تاکہ ساڑھیا آن علیہ نویاں ویڈیو تو انو بر وقت مل دیا رہے